موسیقی میری تونے نا سنی کبھی کیوں میں تم کو پکاروں آنسو بیٹھے قید بلکوں پہ کیسے ان کو بہا ہوں عشق کیا میں نے ہاں میں ہارا میں ہارا میں ہارا موسیقی موسیقی تُو نے کہا جو میں نے کیا وہ اب کیا گلا ہے تجھے ہم تو ہوئے جو گی تصویر تیری کرہا سے ہوا کیا ہمیں ڈوٹی تصویریں کیسے جھوڑوں میں جھوٹے دا دے کیسے توڑوں میں عشق کا سچا مگر تم بے جان تھے کاش کبھی تُو سمجھتا مجھے موسیقی 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 مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تیاغ کہ یہ ہمارا آخری سفارے کیوں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں کھونے والا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں تم سے چاہے میں جہاں پی رہا ہوں میں ہر جنم میں بس تمہارا رہوں گا تیاغ کر جنگک تم جس کا رن آئے ہو میں دعا کہتی ہو وہ تمہیں ایس پر ضرور مل جائے تم جس بجے سے ایس دنیا میں آئے ہو ربا تمہیں وہ ضرور دلاتے آج کے بیسٹ سانگریٹر آف دیار چاہتا ہے مستر چون جنگک کو خورتلیشنس مستر چون جنگک پلیز کم آنے ستیج تینک کیو تینک کیو تینک کیو لیے آوات کیلیا تینک کیو ثانک کیو مستر رنگک روشلشنس برو آگیر تینے اوریک سکسس ایک چپ کر رہی لیا تینک کیو بھائی اب گھر چلے مام ودیٹ شان کو تیرے سکسس کیلئے پارٹی اورگانیس کیا ہے اوکے دیس اس چون شگا چون گروفل کمپنی کے سی او اور سامڈ رائٹر بھی اور کوکی کا بارہ بھائی ہے یہ فانی کیوٹ اور سوفٹ رہتا ہے اور اپنے بھائی سب بہت پیٹ کرتا ہے پھر سے آہ مام ڈیٹ کو لے کر کہا جاؤ اوکے دیس اس چون جانگک پر سب انہیں کوکی کہہ کے بلاتے ہیں یہ کوڑیا تب بیسٹ سامڈ رائٹر رہتا ہے اور شگا سے چھوٹا رہتا ہے اور یہ بہت رومانٹیک اور لائل رہتا ہے وہ مام ڈیٹ ہے دیکھ چوئے ہمارے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں اب گھر چل اور ہاں کال ہمیں تہی جانا ہے کہا پر سن پہلے کمپنی ہمارے ساتھ میٹنگ کیا تھا نا ان کے لئے سامڈ لکھنے کے لئے وہ کال کوڑیا آ رہے ان کا یہاں شو ہے اور کچھ فوٹو شوٹ بھی ہے تو ہمیں ان سے میٹنگ کرنے جانا ہے تو کال کوئی بھی میٹنگ مت رکھنا ہاں ٹھیک ہے بٹ ان کو ہمارے لکھے ہوئے سانگ ہی دیل چاہیے کیونکہ ہم کالیا کے بیسٹ سانگ رائٹر ہیں اس لئے اب سد پرور مطر میرا بیدی بڑھ جائے گا ہاں بابا ٹھیک ہے چل پھر ہی ان کو گھر کے لئے نکل جاتے ہیں جونی جونی جنس کین جینوں وی این جونی کے مام یہ ہاو سائف رہتی ہے اور یہ بہت سوٹ اور فانی رہتی ہے اور اپنے بچوں اور کسبن سے ان بہت پرکٹی ہے ہاں ہاں مکہ مگرہا سنو میرے ممی کونے کونے تو یہ ہے کین دامجن یہ ایک نمبر ون بیسنسمن لیتا ہے ان کی نیچر یہ کانیڈ آئیٹ اور ساوٹ رہتا ہے اور اپنے پیملی سب بہت پرکٹا ہے ہاں ممی یہ ہے کین دامجن وی کا بڑا بھائی اور وی کا مینجر بھی رہتا ہے بہت یہ وی کا ایڈپٹڈ بھائی رہتا ہے اس کے بارے میں سیف نام جین جانتے ہیں وی اور جیمن کو اس طرح میں نہیں بکا ہوتا ہے جینو جیمن سے بہت پیار گرتی ہے اور جیمن سافٹ اور فانی رہتا ہے جونی کے بچے تم یہ کیا لکھ رہے ہو کیا میں یہ لانے کے لئے بھیجی تھی تمہیں اور تمہیں اور کوئی شاک نہیں ملا یہ سری میں سبجی لکھ رہے ہو آہ میں تکر دمرا آہ جینو ایسے کو چلہ دل بھلو آہ اوپر والے میں کیوں سینہوں نئی نئی پلیز مچ لاؤ ہاں یہ آواز وی تو بھی ہے نا وی جوڑا پین پر وی شیر جیمن دور کے جن کے در جاتا ہے مام مام جلدی جلو وی کو لگتا ہے کچھ ہو گیا کیا تیر تینو وی کے روم جاتا ہے نہیں پلیز پاپس آجاؤ تیری مجھے دور کے ناچے ہو نہیں نہیں وی کیا ہو جی میرا دور کھول وی کیا ہو گیا وی دروزہ کھول جینو تمہیں روزہ بی کے روم کا اور ایک کی ہے نا وہ لگا رہا ہو جاتی ہاں میں آن بھی لگا رہی پھر جینو کی لے کر آتا ہے اور بھی کے روم کھول کے بھی کے پاس جاتی ہے بھی میرے بچیا کیا ہوا مام کیا تجھے پھر سے وہ سپنا دکھائی دیا ہاں مام پھر سے وہ سپنا کیوں میں وہ سپنا ہر روز دیکھتا ہوں بھی تو شاند ہو جا میرے بھائی کچھ نہیں ہوا بھی بیٹا کیا تجھے کلیار دکھائی دیا نہیں دیگ سب دھولا دھولا ہے یہ سب چھوڑو بیٹا تو شاند ہو جا اور فریش ہو جا سب کی دھولا ہے ہاں ٹھیک ہے اوکے سو یہ ہے کیم بھی یہ ورڈ کے بیس کے پر وائدل رہتا ہے ان کے نیچر یہ رومانٹک اور انگری رہتا ہے اور یہ اپنے سیملی سب بہت پر تٹھائی پھر سب میجے جلاتے ہیں اور بھی فریش ہونے جلاتا ہے میرے بیٹا آ گیا تمہارے جیلیشنز بیٹا اوکے سو دیس اس چون جہاک کوریہ کے نمبر بون بیزنس بین یہ فانی اور کائنٹ ہارٹ رہتا ہے اور شگا اور جنگو کا ڈاڈ تینکیو ڈاڈ مام کا ہے اوو میرے بیٹا اپنے بہت خوش ہوں کیا مام ڈاڈ صرف کبی کا پیار اور مجھے اگنر میں بھی ہوں تو کونے سائٹ اٹ اوکے سو یہ ہے چیو نائیو ایک ہاؤز آف رہتی ہے اور شگا اور جنگو کا مام یہ کیوں ٹرنس آف رہتی ہے کیوں گزم پر جتی ہو بھائی دیکھو ڈاڈ آپ نے ہاں آنکھیں فار کے دیکھا کتیا جا فیش ہو جا شامپو پارٹی ہے مام آپ ہار بار کیوں ایسے پارٹی راکھتی ہو کیوں نہ رکھو میرا بیٹا اپنے سیکسس ایچیپ کیا ہے یہ بہت خوشی بات ہے آپ جا فیش ہو جا اوکے مام ایک بات بتاؤ آپ ہار روز ایسے سومے سوگے کیوں کلا فارتی ہو کیا کہا تنے تیری تو مام کھانا دے دو بھوک لگا رہے ہیں لو آن دے بھی تم لوگ لڑک رہو مام آفیس جڑا بائی آج آو روکا کس نے ہاں ڈیٹ کپ پو پٹو گیا ہاں جا رہاو ہی رہن سوڑ دے دے آفیس ڈی کل ہمیں کوریا جانا ہے کوریا میں تیرا شور فوٹو شٹ ہے ہاں ٹیک ہے بات فوٹو شٹ کہا ہے وہ کوریا جو کے بتاؤلے گا ہمیں بہت ارس دن رکھنا پڑے گا کتنے دن یہ ہی کوئی دو مہینے کیا دو مہینے مطبق دو مہینے میں اپنے بچوں سے دور رہوں گی نہیں کینسل گئے مام پھر سے شروع ہو گا اپکا ارے مام میں ہوں نا اپنے بچوں سے اتنی دن تک بون نہیں دے سکتی میں بھی آنگی ہاں مام ہم وہاں ہمیں شکلی نہیں جا رہے تو کیا ہوا اس مہینے میں بھی گونگی کوریا مجھے بھی جنائے ہاں ٹھیک ہے اگر ڈیٹ کا ہے تو چلنا آپ تو مرنے والے نہیں ہو تیرے ڈیٹ موچھے نہ کرے گا ساولی پیدا نہیں ہوتی ہاں اب جیلر جو ہو ہاں جیلر چپ کر مجھے سکیو پر رہے اوکے میں چپ بھائی چپ ہو جا فوکٹ میں دھولا ہی ہو جائے گا مجھے سکیو پاکے ہاں میں دیکھتا ہوں تم شگر اور ککی کو بلا کر لاؤ فیر آئیوں دھولا کو بلانے چاہتی ہیں شکار ریڈی ہوگا ہے تو ہاں مام بس ابھی آیا اب جاؤ ہاں ٹھیک ہے جلدی آ تو کیا تو ابھی تک ریڈی نہیں ہوا ہاں بس ریڈی ہو رہا ہوں پچ مینٹ اوکے جلدی کر بیٹا یہ ستا رہا شروع ہو گئے ہاں بس پچ مینٹ ابھی آ رہا ہوں ہاتھ نیچے انہیں ایٹن کرو جا کے اوکے جلدی آجا پھر آیا ہوں نیچے جل جاتی ہے اور شکار جنگوک ڈیڈی ہو کے دونوں بھی نیچے چلے آتے ہیں جیمن سن ہاں مام بولو تم دونوں رہو گئے کہا وہاں ارے مام ہمارے اپیٹمنٹ ہے نا بہا وہاں رہیں گے اور کہا ہاں بٹ دوں میں نے زیادہ نہیں یہ کیا مام میں وہاں شادی کرنے نہیں جاڑا ہوں جو آپ اتنی ڈراما کر رہی ہو تجھ برے تجھ کیا پتا ماں ہونا کیا ہوتی ہے میں بھی آ رہی ہوں ساتھ پر یہ فائنل ہے آپ نہیں ماننیں گے ہمیں پتا تھا اس لئے ٹکٹ بک کلی آپ کا اور ڈیک کا ہاں یہ ہوئی گا بات اوہ میرے بچوں ایرہ مینمین اپنے روم میں چول جاتے ہیں اور تبھی آر ایم گھاڑاتا ہے میں آ جایا کہو سب آنے اوکے اب پھر سے جانے کیلئے ریڈیو جاؤ کیا نہیں میں نے کہو کیا بیبی مجھے دھردے کیوں نکال رہی ہو تھوں آج تو میں نے جنگی نہیں کیا دیکھو آہ آہ میں نے ساہر کی آسان پھرم پھرم مچا دیا اب بے آٹو ریڈیو چھو بتا گھر سے نہیں نکال جوں ہم سب کل کوریا جارے دو مہینے کے لئے ایک منیٹ کیا کوریا پٹیوب وی کا شو ہے اور فوٹو شیٹ بھی ہے اس لئے اور میں اپنے بیٹوں سے دون نہیں رہ سکتی اور تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کے جانتی نہیں سکتی نہیں تو تم میرے پیٹ پیچھے ٹلی ہو کے پڑے رہو گے اس لئے تم بھی آ رہے ہو سندھے لگ گیا لنکا ہاں سمجھ گئے ہو دے جمین جلدی گار اور جنو کھو تو جانا نہیں کیا ہاں ڈیڈ میں لے دی ہوں ہاں آ گیا چلے تیرے موم کو تو آنے دے بارنا ہمارا کھیما بن جائے گا آرے جنو کہا ہو تبھی جنو باہراتی ہے لپسٹک لیککا کے تینو لوٹ لیا بے اکھیاں ملا کے ہاٹا ٹھیک دیا بے بیجلی کی کھمبے چلے لگ گئے کسی نے مجھے بطایا نہیں بھائی یہ مومی ہے نا ڈیڈ یہ مومی ہے نا جنو میں کس کو بولوں آئی یہ جنو کیا بہن کے آ گئی کسی مانو چاڑ بھنڈر کی میں فاغ ہی لگا لوں گا کیسی لگی ہو ہی 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 واہ موم خسنے کی پاری لگ رہی ہو کیا دین آگئے جھوٹ بھی بھولنا پڑ رہا ہے وہ بھی پیار سے موم کیا آپ یہ پہن کے جانے والی ہے ہاں کیوں لگنی چاہیے نا سپر کے پپ آئی گل کی موم جا رہی ہے میں نہیں جاؤں گا برنہ میرا عزت کا بین بچ جائے گا تو میں نہیں کونسے مہرات پر جنو سوشا دی کیا تھا جو ایسی چورے لوس پر ہاں بھی ہو جاتی ہے وہ بھی انتر ٹائم پہ صرف آپ کا نہیں دار میرا بھی موم پلیس چینج کر کے آئیے ہمیں لے تھوڑا ہے کیوں شرنی کے موں میں ہنڈ ڈال رہا ہی تو چھپے ویسے ہی لے تھوڑا ہے اوپر سے موم کی آتھرانگی آجوبے آہ میں کہا جاؤ آہ سمجھوڑتے مجھ سے میں کلی سننا لگ رہی ہوں آہ جاری ہوں آہ بچ گئے پھر جنو چینج کر کے آتی ہے اور سب میل کے نکال جاتے ہیں کوریا کے لئے آہ 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 آہ